مودی کو پاکستان بنا اس کو وزیراعظم بنا مودی کو مودی کو پاکستان بلا کے وزیراعظم بنا مودی کو جنرل اندر مودی نے کہا کہ ہم پاکستان سے نہ جنگ نہیں لڑیں گے ہم ہاتھا پائی نہیں کریں گے ہم ان پر بم نہیں بھیکیں گے ہم ان سے ٹیکنالوجی میں آگے نکلیں گے مودی صاحب چار سو نہیں تو تین سو ستر اسی سیٹیں تو ضرور لیں گے میرے خیال میں تب وہ کچھ زیادہ اچھی لیڈر ثابت نہیں ہوئے کیونکہ ان کی جو سوچ پاکستان کے حوالے سے وہ نہائی تھی گری ہوئی میں تو کہوں گی کہ ادھر سے بچہ پڑھ کے نکلا ہے آپ کا مدراز سے تو آج مایکروسافٹ کا ہیڈ بن گیا ہے آئی آئی ٹی سے پڑھ کے تو یہ اپنے دیکھنے کے ساتھ پھر کہتے ہیں نہیں جی ہم یہ ہے ہم وہ ہے تو نرندر موڈی کو چاہیے کہ وہ اپنے فیصلے کو واپس لے لیا جائے کہ موڈی جیسے بندہ آنا چاہیے یہاں پہ دھرکے آپ کا مسئلہ ہے تو آپ نہیں سوٹ آؤٹ کرنا آپ نے دوسروں کو بلیم نہیں کرنا ایڈوکیٹڈ ہے نیشنلسٹ ہے موڈی صاحب نے ان کو نیشنلزم دیا کرپشن کو کنٹرول کر کے دکھایا بہت ضروری ہوتا ہے کرپشن کو کنٹرول کریں اچھا ہے موڈی اچھا ہے ان کا بلکل اچھا ہے موڈی اچھا ہے کیونکہ ان کا جو ہندو بنیاں جس کو بولتے ہیں اس کا نظریہ ہے کہ اس خطے میں برسگیری میں صرف ہم میں ہی سب سے عالی ہیں اور ہماری قوم سب سے عالی ہے اور اس کو ہی آگے ہونا چاہیے آپ ہی کے بھائی کو ان کو بھائی سمجھیں وہ آپ ہی کے بھائی ہیں آپ ہی جیسے ہیں خدا رہا ان چیزوں کو کنٹرول کر کے لرننگ موڈ میں جاؤ نمسکار آپ کا سواگت ہے ہماری ایک اور نئی ریاکسن ویڈیو میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں کہ پاکستان کی پبلک یہ کہہ رہی ہے کہ اگر آپ کو سستی چیزیں چاہیے اگر آپ چاہتے ہو کہ پاکستان میں بھی مہنگائی کم ہو تو آپ کو بھارت کے ساتھ میں جو رشتے ہیں وہ صدارنے چاہیے تو کافی مجیدار ویڈیو ہوگی پوری جرور دیکھنا لائک کرنا شیئر کرنا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا تو چلے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں چلے گا ان کا ہی راج چلے گا آپ بھی ان کا چل رہا ہے اور پھر بھی ان کا ہی چلے گا کیا لگتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ تعلقات بہتر کریں یا بھی جیسے رکھیں تاکہ آنے والے ٹائم میں ہمارا کوئی مزہ بنائی نا تعلقات تو بہتر کرنے چاہیے سب کے ساتھ آپ کو نہیں لگتا ہے انڈیا کے ساتھ دوستی کرنی چاہیے تاکہ ہمیں بھی اپورچنیٹی ملے یہاں سے وہاں لیکن انڈیا نہیں کرے گا کبھی بھی انڈیا پاکستان میں کافی ڈیفرنٹ ہے جب تک موڈی ہے کبھی دوستی نہیں ہو سکتی انڈیا ڈیفرنس ہے پاکستان اور انڈیا بہت کچھ انڈیا پاکستان میں تو کبھی جب تک وزیراعظم صحیح نہیں ہو کیسے دوستی ہوگی ایسا نہیں ہوتا نا انہوں نے موڈی چل رہا ہے کب سے چل رہا ہے جب موڈی جائے گا پھر دوستی کو بھائی موڈی کو ملنا دوستی کے کھا پھر بھول جاؤ نہیں جب تک موڈی ہے دوستی نہیں ہو سکتی ابھی ہوتے دیکھ لیں پاکستان میں پورا پی ایسل ہوئے ٹھیک ہے پی ایسل میں بائیس چوبیس کروڑ پر ٹوٹل اماؤنڈ ملی ہے اور انڈیا کے ایک پلے صرف چوبیس کروڑ لے رہا ہے موڈی کو پاکستان بلا کے وزیر اعظم ہاں موڈی کو سوچو وہ ایک ریلیجیس بیس پہ ہم سے علاق گیا ہے تو کیا آپ مسلمان یہ برداشت کر لیں گے مسلمان نہیں کرتے لیکن کیا کرنا پڑتا موڈی جیسے بندہ آنا چاہیے یہاں پہ یہ تو سچ ہے کہ اس نے اپنے ملک کو بنایا کیا پتا وہ ادھر بھی بنا لے تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں بھی کسی پاکستانی کو دوسرے کو چانس دینا چاہیے کیا پتا آپ پاکستان سورج پاکستان نہیں نہیں بس موڈی نے انڈیا میں مسجد بنایا آپ کو پتا ہے کتنی بڑی مسجد ہے 5 شکر کی کورام جی پتا ہے کٹنا بڑا رکھا ہوں کافی بڑا سنے رکھا ہے مندی میں تو اس نے بنایا نا تو اس نے دپای میں بنایا لیکن انڈیا والا کو شذتا ہے لیکن پاکستان والا کو شذتا ہے بہتر ہے عورتوں سے بہتر ہے عورتوں سے ہماری حکومت پر عورتیں بیٹھ گئی ہیں تو پھر اس پاکستان کا کیا بات کریں بنگلہ دیش پہ اتنے صدی سے عورت بیٹھی ہوئی عورت کچھ کر رہی ہے جب سے مریم نوازی کافی کچھ صحیح ہو رہا ہے مریم نوازی سارے کام صحیح ہو رہے ہیں بنگلہ دیش ہم سے کیوں ترقی کر گیا وہاں پہ تو عورت ہے عورت نہیں ہے ہمارے نبی پاک ورن کا فرمان ہے جس جس پر حکومت عورت کی ہوگی وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا جب مر ٹھیک نہیں ہوگی تو عورت کا آنا پڑے گا نا صحیح کہہ رہے ہیں بلکل بلکل ٹھیک بہتر ہے عورت کو آگے نہیں مرنے دینا چلی رہی تھوڑا پیچھا دو ڈیویوں حکومت رہا مردوں پر حکومت نہppers نہیں کرنی چاہئی ہے مردوں پھر حکومت نہیں کر رہی وہ ایک مولن پر حکومت مولا پر حکومت کر رہی ہے اپنے چھوٹی سوچ کی وہ مردوں پر حکومت کر ہی اریکہ اورا ننے پاکستان کا نقشہ بدل دے کام پاکستان میں یہ جہاڈ کرنا ہے ہم نے جguard کرنے ہے ہم نے جنگ کرنی گے تو اس کا کوئی ردو بطل تو نہیں لگ رہا آپ کو کہ انڈین بچے بھی یہ سیکھیں نا کے جہاد کرنے جنگ کرنی ہے امن کے لیے پیغام تو نہیں ہے کوئی ایسا تو نہیں نہیں یہ جہاد والی بات میں سمجھ رہا ہوں کہ اب جہاد کرنا وہ اتنا آسان نہیں ہے پہلے تو جہاد ہمیں اپنے جہاد تو ہم نے اپنے نفس کے ساتھ کرنا ہے نا ہم اپنی اصلاح کریں یہ ہمارا پہلا جہاد ہے وہ اگر مودی صاحب اگر وہ اس چیز کو دیکھ رہا ہے نا کہ اس سے خوف زدہ ہو رہا ہے کہ ہم بچے کم کریں جہاد یہ دیکھیں جہاد وہاں ہوتا ہے جہاں کوئی بندے کو نظر آ رہا ہوا کہ ہمیں یہاں پر کچھ حاصل ہوگا مسلط ہونے لگی ہے جنگ مسلط ہونے لگی ہے جنگ ہونے لگی ہے خطرات مسلط ہونے لگی ہے اب ادھر ان کی مجورٹی Hinto ہونے کی اور جو مجھے پتہ ہے جھ feat ڈھر مسلمان ہیں وہ اس اپنے دھرم کو اپنی مہ سمجھتے ہیں دور وہ مسلمان ہوں جس طرح اپنے دھرم کو اپنا 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 اسلام م下面 اس سے بانتے ہیں اس طرح جو ان کا ملک ہیں نا ہندوستان وہ ہندو ہندوستان کو بھی اپنی مہ سمجھتے ہیں کیونکہ وہ اس ملک میں رہ رہے ہیں وہ اسF لے قانون کو مانتے ہیں آپ ان کے جو جتنے لیٹل ہیں سیاسی لیٹل رہے ہیں مذہبی لیڈر ہیں ان کے بیانہ دیکھ لیں وہ کبھی نہیں کہیں کہ ہم نے پاکستان جانا ہے بھائی وہ اس ملک میں رہ رہا ہے آپ نے سر وہاں کے جو مسلم ہیں وہ ہی اپنے وہ بھی اپنے آپ کو انڈیان ہی بولتے ہیں انڈیان ہی بولتے ہیں بھائی ہم انڈیان ہیں اور وہ رینڈر مودی کو سپورٹ بھی بڑی کرتے ہیں جو اقلیت ہے بلکل ٹھیک ہو گیا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ان کے جتنے بھی سیاسی یا مذہبی مسلمانوں کے لیڈر ہیں ان کے بیانہ دیکھ لیں وہ کہیں کہ بھائی ہم مسلمان ہیں اور ہمارا جو ملک ہے وہ ہندوستان ہے جو بھارت ہے اور ہونا بھی ایسے چاہیے جس ملک میں بندہ ہے نا بندے کو اسی کئی خیر کا ہونا چاہیے وہ ملک اس کی ماں ہے لیکن جو اب مودی کار ہے نا یہ انتشار پھیلا رہا ہے یہ جو اب جو لوگ ادھر کہہ رہے تھے نا کہ یہ ہمارا جو ملک ہے وہ ہندوستان ہے اب دیکھیں جب ان کو ٹارچر کیا جائے گا ان سے کہا جائے گا کہ تم اپنی شوریت دکھاؤ یا کشمیر والا واقعہ دھرایا جائے گا یا اس کے بعد جس نے ٹارگٹ کیا جا رہا جی مدرس سے ختم کیا جائے رہے گا یہ نفرت بڑے گی ایسا تو نہیں ہے کہیں وہاں کی جو گورنمنٹ سکولز ہے وہاں پہ کوئی ٹیکنولوجی آصل کر کے نکل سکیں گے بچے ان میں کچھ اویرنس آجے گی کچھ ٹیکنولوجی آجے گی کچھ دیکھیں اگر ٹیکنولوجی کی بات آئے نا اگر بندہ کسی کے ساتھ مخلص ہونا وہ ہر پہلو میں نظر آتا ہے اس نے صرف اگر مخلص نظر آنا تو ادھر ہی مخلص نظر آنا ہے اب جو ہماری ادھر جتنے مسلمان دوسرے ہیں وہ ان کو پرموٹ کرے نا سر ہو رہے ہیں وہاں کے بچے مسلم پرموٹ ہو رہے ہیں وہاں پہ مسلم پرموٹ ہو رہے ہیں مسلم کو پرموٹ کیا جا رہا ہے لیکن اتنے خاص پرموٹ میں نہیں دیکھ رہا جتنے کرنے جتنے آپ گوگل دیکھا کریں آپ ورلڈ ورلڈ نیوز دیکھا کریں اب تو جو ہے آپ نے بڑی اچھی بات کی تھی پہلے کہ جو انڈین مسلم ہیں وہ پاکستان آنے کے لیے روازار نہیں ہے جو مقبوضہ کشمیر ہے وہاں پہ آپ دیکھیں کتنی ڈیویلیمنٹ ہو گئی ٹکنولوجی وہاں پہ دیکھیں وہاں پہ ماشاءاللہ انویسٹمنٹ اتنی کر دی ہے نرے موڈی نے وہاں پہ ٹرین چل پڑی ہے ہم نے ازاد کشمیر کو کیا دیا ماں سوائے پروٹسٹ کے دیکھیں یہ بات تو ازاد کشمیر تو بہت دور کی بات آنا ہم نے اپنے ملک کو کیا دیا اپنا اپنا گھر چلے گا پھر ہم کسی کا چلائے ہوگی اس ویڈیو کے اندر آپ نے دو پرکار کی ویڈیو کلپ دیکھے دو پرکار کی ویڈیو کلپ دکھانے کا یہی مطلب تھا کہ سروات میں جو آپ نے ویڈیو کلپ دیکھی جہاں پر پاکستان کی پبلک یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم کو جو ہے نا بھارت کے ساتھ اچھے رشتے ہونے چاہیے بھارت کے ساتھ ہم کو بنا کر رکھنی چاہیے کیونکہ اگر بھارت کے ساتھ اچھے رشتے ہوں گے ٹریڈ ہوگی تو پاکستان کے اندر بھی جو مہنگائی ہیں جو بہت زیادہ ہو چکی ہیں وہ بھی کنٹرول میں آ جائے گی ٹریڈ ہوگی تو لیکن دوسری جو ویڈیو کلپ اسی کے ساتھ میں آپ نے ویڈیو کے انڈ میں جو کلپ دیکھی ہے یہاں پر جس پاکستانی پبلک کو آپ نے سنا ہے ان کا یہی کہنا ہے جیدہ تر پاکستانیوں کا یہی کہنا ہے کہ بھارت کے اندر تو جلم بہت ہو رہا ہے بھارت کے اندر تو گربت بہت ہے بھارت کے اندر تو یہ ہے وہ ہے مطلب کل ملا کر ان کو جو ہے نا ان کی میڈیا کے دوارہ جو دکھائی جاتا ہے جو کمیہ کمیہ ہے وہی ان کو دکھائی دیتی ہے اس کے علاوہ اچھا ہی ان کو دکھائی نہیں دیتی ہیں دوسری یہاں پر ایک بات اور میں کہنا چاہوں گا کہ اکثر پاکستانی کہتے ہیں کہ ہم کو بھارت کے ساتھ ٹریڈ کھول دینی چاہیے بھارت کے ساتھ ٹریڈ کر لینی چاہیے بھارت سے بھی پوچھو وہ آپ کے ساتھ ٹریڈ کرنا چاہتا ہے یا نہیں کرنا چاہتا ہے کیونکہ پاکستان نے ٹریڈ تو بند کر دی تھی پاکستان نے بھارت کے ساتھ رشتے تو خراب کر دی تھے آج بھی پاکستانی یہ سوچتے ہیں کہ پاکستان چاہیے گا ٹریڈ شروع کرنے کی تو بھارت تو منہ ہی نہیں کرے گا بھارت تو ہاں ملائے گا اور جیسے پاکستان ٹریڈ کھولے گا بھارت بھی جو ہے نا ٹریڈ کرنا شروع کر دے گا تو ایسا بلکل نہیں ہوگا کیونکہ پاکستان نے ٹریڈ بند تو کر دی لیکن اب جب بھی ٹریڈ ہوگی تو بھارت کی سرطوں کے ساتھ وہ ٹریڈ دوبارہ سے شروع ہوگی اور جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ بھارت سرکار جو ہے نا بہت جلدی تو ٹریڈ کھولنے والی ہے نہیں کیونکہ ان کا کوئی پروسہ نہیں ہے کل پھر سے بند کر دے تو اس کا گارنٹی کیا ہے باقی آپ نے پوری ویڈیو دیکھیں اگر آپ کو کچھ کہنا ہے تو کمنٹ کر کے جنور بتانا ہم ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ سبی کا بہت بہت دھنیاواز